اسمہِ گیلان کا ہوں وہاں سے چلا تھا تو شایخ عبدالقادر کی والدہ نے کہا تھا یہ سونے کا ٹکڑا لے جا اور میرے بیٹے کو دینا کہ وہ بڑی آلام و مسائب نے تو جب میں بغداد پہنچا تو میرا اپنا سرمایہ ختم ہو گیا اور مجبوراً وہی سونے کا ٹکڑا میں نے بیچا اور یار یہ اسی کا کھانا کھانا تو شایخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا وہی چھوڑا اور دو رکعات سجدہ شکر ادا کی کہ اللہ تُو نے مجھے للچایا ہی بھی تو میرے اپنے ہی کھانے پر تو شایخ کی بعض باتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا کاؤل ان کے برابر نہیں جاتا تو حضرت مروت کی تاریف فرما رہے تھے تو کہا جانتے ہو میں یہ ڈاگمیٹس کو بہت سناتا ہوں یہ کاؤل شایخ وہ پوچھتے ہیں کہ ولایت کیا ہے تو ولایت کی انڈرسٹیننگی جدا ہوتی ہے تو مروت کی تاریف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تُو اپنے کسی گناہگار بھائی کو دیکھے تو سب سے پہلے خدا کا شکر کر کہ تُو نے تجھ کو اللہ نے اس خامی سے بچایا ہوا ہے پھر خلوصی قلب سے اپنے اس بھائی کے لیے دعا کر کہ اللہ اسے بھی اس برائی سے پرہیز دے تو یہ مروت ہے صوفیاء مذہب کے پی ایش ڈی ہوتے ہیں وہ کوئی نرارے نہیں ہوتے ہیں جب اللہ یہ کہتا ہے کہ تم نے برابر بدلہ لینا ہے برابر کا تو لو اگر معاف کر دو تو بڑی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی بات کو لپکتے ہیں یہ کساس اور دیت سے بڑھ کر اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو علم و معرفت کی تلاش کرتے ہیں آپ نے سوال پوچھا ہے عارف اور عالم کا تو عرض یہ ہے کہ عالم عارف نہیں ہوتا مگر تمام عارفین عالم ہوتے ہیں یہ ضروری ہے کہ جو خدا کو بڑھ رہا ہو کیونکہ خدا کا قائدہ قانون یہ ہے کہ بغیر علم اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا اِنَّمَا يَخْسَ اللَّا مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کہ عالم ہی اللہ کے لبادے تلے ہیں اور علم والے ہی خدا کے قریب جاتے ہیں اس لیے سیدنا مرشدِ گرامی عریب بن عثمان حجویدی کا قولِ مبارک ہے کہ اگر تجھے خدا کو جاننا ہے تو تمام علوم سے تھوڑا تھوڑا ہتنا ضرور حاصل کر رہے ہیں جس سے تجھ پہ خدا کی شراخت سہل ہو جائے ہیں اور خاترین حضرات آج کے جوانے میں بھی میں پھر پچھلے سوال کو پلٹا ہوں کہ اگر معاملات نفس کو آپ نے جاننا ہے تو مورڈن زبانے میں سب سے بہترین علم جو آپ کی معاملت کرتا ہے اگرچہ بیسک سیلف کی معاملت کرتا ہے وہ سائیکولوجی ہے اور بہتر سیلف سے بہتر سیلف کو لے کے جائے گی مگر اللہ کے قریب جانے کے لئے سیلف ہر صورت میں ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے خواہ وہ بہتر ہو یا بدتر ہو یہی اس قرآنی آیت کا مطلب ہے اس میں میں آوا کی آپ کو تھوڑی سے وضاحت کرتا چڑھا کہ خواتین زیادہ ہوا سے متاثرت یا کائیڈ لائک فیشن ویوز کہ زمانے میں کوئی رجحان آ گیا تو کمپارزن اور تقلید جو ہے اس میں بڑی جلد شفٹیبلیٹی آتی ہے اور خواتین بڑی جلدی سے شفٹیبلیٹی میں جاتی ہیں اور میں نے ایک دفعہ علامہ اہلِ حدیث کے سربرا علامہ ساجد میر میرے پاس بیٹھے تھے لیکچر میں تو میں نے ان سے ایک بات کہی میں نے کہا علامہ صاحب مدتیں بیٹھ گئیں آپ مسلمانوں کے پانچے اٹھاتے ہوئے آپ کو مگر کوئی معنی نہیں فیشن کی ایک ہوا چلی اور مرد چھوڑ کے عورتوں نے بھی پانچے اوپر کر لی تو ہوا اتنی پارفل ہوتی ہے اتنی طاقتور ہوتی ہے یہ فیشنبل تنڈنسز کو ریزسٹ کرنا جہاں مردوں کو نفس کی خرابکاری کو فیش کرنا پڑتا ہے عورات کو اور ان سے ہوا کو فیش کرنا پڑتا ہے چینجنگ فیشن کو فیش کرنا پڑتا ہے جلدہ جلد تغیرات کو چینج کرنا پڑتا ہے جو یسٹر نیوڈیٹیز ہیں جس میں محض خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے ان کے رگار اور عزت کو محدود کیا جاتا ہے اور ان کو اس برابری سے روکا جاتا ہے جو عزت و وقار میں اللہ کے نزدیک عورت کو ہے تو خواتین نے ایک دفعہ اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ پروردگار عالم ہمیشہ مردوں کے خطاب کرتے ہیں مردوں کے نام لیتے ہیں انہی کے نام آیا تھے تو کیا ہمارا کوئی حق نہیں تو اللہ کو یہ بات چوب گئی اپنی ایک بندی کی اور فرمایا کہ میں نے اپنی بندگی کی یہ بات سن لیں مگر ان کو بتا دو ان کو یہ بات بتا دو کہ سائمین و سائمات اور تمام وہ صفات جو مرد میں ہیں جو خطاب مردوں کے لیے خصائص ہیں وہی تمام عورتوں کے لیے ہیں مگر ایک فرق اللہ ڈال گیا آخر میں اس نے کہا وَالزَّاکِرِنَ وَالزَّاکِرَاتِ تو آپ یقین کیجئے کہ یہ کائناتی حصول ہے کہ پیچھے آنے والا پہلے آنے والوں پر غالب ہوتا ہے تو یہاں اس آیت میں اللہ میں نے بڑی ہی وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَاللَّ ایک ایسی بات کر دی کہ عورتوں کو ذکر میں مردوں سے بہت آگے بڑھا دیا اور آخری ذکر جو کیا اس آیت میں وہ عورتوں کا کیا کہ وَالزَّاکِرِنَ وَالزَّاکِرَاتِ اور اس کی مثال اس وقت سامنے آئے کہ جب ایک دور میں پانچ بڑے ولی موجود تھے خاجہ حسن بصری موجود تھے زنون مصری موجود تھے حبیبِ عجمی موجود تھے سری سکتی موجود تھے اور رابعہ بصریہ بھی موجود تھے اور زمانے کی وہ تمام ولی اس بات پر اگری کرتے تھے کہ رابعہ تلاشِ خداوند میں ہم سے بہت آگے ہیں ہم سے بہت بڑھ کی حتیٰ کہ حسن نے رابعہ سے کہا آپ بھی خدا کی تلاش میں میں بھی خدا کی تلاش میں نکاح نہ کر لیں کہ دونوں ملکہ اللہ ہی کو ڈھوننا ہے ہم نے تو رابعہ نے کہا حسن ہمارا نکاح تو جائز ہی نہیں ہے تو حسن بڑے متاجب ہوئے پوچھا یہ کیسے تو کہا حسن طالبِ الہ مرد ہے جو اللہ کو تلاش کرتے ہیں مرد ہیں جو دنیا کو تلاش کرتے ہیں عورات ہیں جو دونوں کو تلاش کریں وہ مخنص ہیں میں اور تو دونوں مرد ہے ہمارا نکاح کیسے ہو سکتا ہے تو خاتین و حضرات یقین جانئے کہ رابعہ بشریہ پھر اس سے پہلے ام المومین حضرت عائشہ صدیقہ کوئی زمانے میں اتنی بڑی استاد ہو گزری ہیں ام المومین کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا ایک چوتھائی اس ہمارہ کے پاس ہے پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ دنیا اور زمین پہ چار عورتیں معزز ہیں سارا جن کے حسب و نصب جیسا کسی کا حسب و نصب نہیں جن کے باپ پیمبر جن کے خاون پیمبر جن کے بیٹے پیمبر جن کے پوتے پیمبر جن کے پڑ پوتے پیمبر تو دنیا میں سارا جتنی معزز عورت کوئی نہیں اور آسیہ بنت مذاہم جو فیرون کی بیوی تھی اور مریم صدیقہ اور خدیجت القبرہ اور فرمایا آیا شاہ تیری فضیدت ان پہ ایسی ہے جیسے سرید کو باقی خانوں پہ ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ام المؤمنین علم و فراست میں دانس میں تعلیم میں بڑے بڑے صحابہ